دوستو آدھا برزہ میں حنید سمت خان ہندواز صحاف سے مخاطب ہوں کفیل کان کفیل کان دوہجار سترہ سے لے کے آج تک ویبادوں کا بشہ بنی ہوئے ہیں ویباد کسی لیے کہ اچھے کام کرنے کی وجہ سے ویباد بنی ہوئے ہیں انہوں نے ڈاکٹر تھے بچوں کے وائٹ میں ان کی ڈیوٹی تھی گورکپور میں یوگی جی کے آتے ساتھ ہی جیسے جب ان کے چرن پوڑے گورکپور میں یوپی کی عزاز نیتی میں تو سیکڑوں بچے وہاں پہ موت کے شکار ہوئے گیس سیلنڈر نہ ہونے کی وجہ سے اور گیس سیلنڈر بھی کیوں نہیں تھے اس لیے کہ پیسہ نہیں چکایا تھا تو کمپنی نے منع کر دیا تھا ایک لیگل سی بات سی لگتی ہے کہ منع کر دیا کہ اپنے پیسے چکایا یہ لے آئیے تو یوگی جی آئے اور یہ ہوگا اور انہوں نے کیا کیا کفیل نے کہ اچھے طریقے سے محنت کر کے پیسے اپنے لگا کے گیس سیلنڈر لائے اس کی سزا ان کو ہی ملی کیونکہ اس کے بعد یہ سارے ایکس پوج ہوئے گیس سیلنڈر کیوں نہیں تھے کہ ان کو جیل میں ڈالا گیا دوہزار سترہ سے دوہزار پیس تک یہ جیل ہی آترہ ہی کرتے رہے صرف موت یوگی جی سے تھوڑی سی تقرار کی وجہ سے لیکن جھکے نہیں اب وہ چھوٹ کے آگئے ہیں تو بڑا ہوت ٹاپک ہے کہ یہ ہوگی جو یوپی میں خاص طور پر اگر آپ بڑے مانوٹلی دیکھیں مجھے کہنے میں کوئی دکت نہیں ہے کوئی ہچک نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو اتی اچار ہو رہے ہیں لفظ اتی اچار میں کہہ رہا ہوں وہ آج تک کسی بھی راج میں نہیں ہے آزادی کے بعد کرے کوئی اور بھرے کوئی اس طریقے سے ہو رہا ہے وہاں پر یہ تو ایک بہانہ ہے نام ہے ان کا لیکن انکاؤنٹر انکاؤنٹر دوہجار سترہ سے ہوئے کتنے مسلمان اور یادوں مارے گئے اور دلت مسلمانوں اس میں تھے ابھی جو ان سی آر بی کی رپورٹ آئی تو زیادہ سے زیادہ جو بچارہ دین کہہ دی ہیں وہ یوپی کی جیلیوں میں بند ہیں اسی کے ساتھ سی اے اے کا اندولان پورے دیش میں ہوگا پورے دیش میں ہوگا سی اے کا اندولان لیکن یوپی میں ان کے اوپر ایک نئی چیز لگائے گئی کہ یا جو بھی اگر نقصان ہوگا کیسے بھی نقصان ہوگا کوئی بھی کرے گا پیسہ آپ کو بھرنا پڑے گا پرٹیکلر مسلمان نہیں تھے بس اور اس کے بعد ان کے فوٹو ان کے نام کے پوشٹ لگا دیئے گئے سلکوپے جیسے وہ کرمنل ہوں کئی جگہ تو ایسا ہو کیا کہ مسلمانوں نے پہلے سے ہی ایک ہٹا کر کے پیسہ دے دیئے سب اگر نقصان کسی نہ کیا ہو تو یہ لے لیجئے اس کو چکا دیجئے گئے اس طریقے سے اب تک چل رہا ہے جیل میں ڈالی جا رہے ہیں بغیر کسی بات کے اگر یوگی جی کے پرانے ویڈیو دیکھے جائیں تو اس پہ تو انہیں زہر اگلا ہے انہوں نے مسلمانوں کے لیے کبھی ان کی سوفٹ کورنر نہیں رہا ہے تو یہ حالتیں جو اب بات سامنے آ رہی ہے کہ کفیل خان کفیل خان نے جدوجہد کی لڑے تو اب وہ ایک پوشٹر وائے ہو گئے ہیں مسلمانوں کے یوگی جی سے لڑنے کے لیے ان کو رہائی کے بعد راجستان جا کر سرڑن لینے سے اٹکلہ تیج ہو گئی ہیں کہ وہ کانگریس جوئن کریں گے اس سے پہلے بھی بڑی اٹکلہ چل رہی تھی کہ کیا جوئن کریں گے کہاں جائیں گے پولٹیکل پارٹی جوئن کریں گے کیونکہ ان کو سروائیول آف ٹیسٹ کی جنگ چل رہی تھی نہیں کر پاتے لیکن اب کچھ کچھ نسچس سا ہوتا چلا جا رہا حالانکہ سمجھ بادی پارٹی بھی ان کے اپنے ساتھ لانا چاہتی ہے عام آدمی بھی اپنے ساتھ لانا چاہتی اور جو بھیم آدمی کی ہیں چند شگر وہ بھی ان سے مل چکے ہیں کہ وہ ان کی طرح پتہ ہے کہ ان کو ایک چہرہ آ رہا ہے کہ مسلمان اس وقت کسی کے ساتھ نہیں ہیں کیوں ہر جگہ چاہے وہ عام آدمی ہو عام آدمی نے اپنی حرکتیں کر کے اس کو کورونا تبلیغ جماعت کے ذریعے اس کو نشانہ بنا کے دوسری بار پھر ایک جو شاہین باک کاندولن ہوا اس کو بی جے پی کے ساتھ جوڑ کے عام آدمی پارٹی نے جبکہ عام آدمی پارٹی کا نبی پرسنٹ ووٹ مسلمانوں کا عام آدمی کو پڑھا تو اس نے دوری بنا لی ہے یو پی میں سپا کے ساتھ تھے یہ اڑھا ہے اور اب وہ جو کانگریس میں جا رہے ہیں لیکن ہر پارٹی کی خواہش ہے کہ کفیل خان اگر ہم آج سے ساتھ آ جائیں گے تو بیہار اور بنگال میں مسلمانوں کے لیے چہرہ ہو جائے گا جس کو بکتہ بھی بہت اچھے ہیں وہ اور کام بھی بہت اچھا کیا ہے انہوں نے بچوں کے لیے اس کے بعد بھی کام کیا ہے تو ان کا یہ وہ آ جائے گا یہ اب یہ بات چل رہی ہے کہ کفیل خان کس پولیٹیکل پارٹی میں جائیں گے یہ تو نفشت ہوگا پولیٹیکل پارٹی جوئن کریں لیکن کس میں جائیں گے یہ ڈیٹیل میں ہم بتاتے ہیں اس سے پہلے ایک اپیل آپ سے کرنا چاہتے ہیں جو اپیل اکثر کرتے ہیں کہ آپ ہند وائس دیکھ رہے ہیں زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے اس کے ویب سائٹ پہ جائیے اس کے فیس بک پہ جائیے لائک کیجئے اور پی ٹی ایم پر جو نمبر ہے نیچے چل رہا ہے تو اس پر آپ کچھ نہ کچھ امداد دان ہماری ہند وائس کو کیجئے کیونکہ ہم لوگ شرم جی بھی پتکار ہیں آپ چھ بڑھتے ہیں ہم خبر کی گھر ویسے کافی معاف کیجئے ویسے کفیل خان کو سماج بادی پارٹی سے بھی سارنبھوتی مل جائی ہے لیکن زیہائی کے فوراں بعد پرین کا گانڈی کا ان سے سب کے سامنے ٹیلی فون پر بات چیت کرنا اور کفیل خان کا ان کو شکریہ کہنا ٹیلی فون کے اوپر آن ریکارڈ جب کی ٹیلی ویزن کیمرے چل رہے ہیں یہ بات بہت ساتھ تک کئی چیزیں کہہ جاتی ہیں پور کانگریز ودایق جو ہیں پردیپ ماتھر ماتھرا کے وہ رات کو بارہ بجے تک صبح سے جیل کے سامنے کھڑے رہے کہ جیسے ہی کفیل خان باہر آئیں گے ان کو لے کے جائیں گے جہاں بھی اوپر سے آرڈر آئیں گے وہ موجود تھے اور ماتھر کے ساتھی رائستان ماتھر کے ساتھی کفیل خان رائستان کے بھرات پر چلے گئے خود کفیل خان نے سوکار کیا کہ وہ پرنگا کاندھی کہ کہنے پر رائستان جا رہے ہیں آئے ہیں اور پرنگا کاندھی ہمارے پروار سے بہت نزدیک رہے ہیں سنگیت تو یہی ملتا کہ آگ میں یوپی بدھان سوا کے جائے چناہ میں گورت پر سے یوگی جی کے خلاف اگر کسی وہ کھڑا جائے گا کھڑا کرے گی کانگریس تو وہ کفیل خان ہوگی پرنگا کاندھی جو یوگی جی کے خلاف ایک جوردار محیم چلائی ہوئے ہیں انہوں نے کافیت تک پور بھی اتر پندیش میں سویس سکسس بھی پالی ہے ڈاکٹر کفیل خان کو رائشتھان لانے کے لئے انہوں نے ان کی پتنی جو سوشتہ خان ہے ان سے کہا کہ ان کو اگر سیفٹی چاہیے ہو تو رائشتھان سے اچھی کچھ سیفٹی نہیں ہے راجنیتک پارٹیوں کے لئے کئی راجنیتک پارٹی ان کے لئے تو وروت کی زمین بنی ہوئے کہ ہماری ساتھ آ جائیں تو ہم اچھی طریقے سے مقابلہ کر سکتے سماجبادی پارٹی چنشگر کی آجاز سماجبادی آم آدمی پارٹی سبھی کو مسلمانوں کے پیڑن کی چنتہ ہے زبانی اور وہ چاہتے کفیل خان آ جائیں تو ہب تک ہاتھ بھی رکھ دیں سی اے کے پردارسن کے طور پر جن 22 لوگوں کی موت ہوئی ان کے گھروں پر یو پی میں 22 لوگوں کی جو موت ہوئی تو مسلمان زیادہ تھے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پریانکہ گاندی ان سب کے گھر گئی ہیں ملنے کے لئے ملی ہیں وہ ان سے سمپرک بنائے رکھا ہے پریانکہ گاندی اس طریقے سے ایک چکر بھی رچ رہی ہیں وہاں کے اوپر بڑھ دھیرے دھیرے پولیسیہ کاروائی کے ورد کافی مخار رہی ہیں وہ ڈاکٹر کفیل کو کانگریس میں لے کر ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہیتی ہیں کافیل خان کی پریانکہ گاندی سے راجستان بھیج کر ہندی بھاسی چھتروں میں ایک سندیش دیا ہے کہ مسلمانوں کا اگر کوئی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ صرف کانگریس سے جس طرح کیونکہ شیلٹر لیا جب کافیل خان نے راجستان میں تو اس کے ساشتر کے لیے ساتھ لیا کہ اب یوگی جی وہاں کوئی ان کے اوپر افتار ہو سکتے ہیں وہاں گہلوت کی ایمیج ہو گئی بی جی پی کو جو انہوں نے پٹھانی دی ہے کہ بہت سٹرونگ آدمی کی ایمیج ہو گئی کہ وہ کچھ بھی کر سکتے بی جی پی اگر ڈرے گی تو گہلوت سے ڈرے گی تو وہاں جا کے رہے اس طریقے سے پینکہ گاندی نے ایک سندیش مہتے پدیش کے مسلمانوں کو بیہار کے مسلمانوں کو بنگال کے مسلمانوں کو ہندی بیلد کے مسلمانوں کو یہ سندیش کیا ہے کہ اگر آپ سرکچت ہیں تو ہم کانگریس کے راج میں ہی ہم آپ کو سرکچہ پردان کریں گے جیسی کہ ہم کفیل کھان کو سرکچہ پردان کر رہے تھے یہی بات ڈلی کے لیے بھی دلی میں یہ نگر پنچہ نگری نگم کے چناؤ ہونے والے جہاں بیجے پی ٹکر لے جیتی رہی ٹکر نہیں پہلے بیجے پی کانگریس میں ٹکر ہوتی تھی عام آدمی پارٹی بیجے پی میں ٹکر ہوتی ہے لیکن اس سال کفیل خان کو لے کے اپنا پوشٹر ہوئے بنا دلی میں بھی مسلمان کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش ایک ہوگئے ویسے بھی موسلمان اپنے کافی اسرکشت محسوس کر رہے ہیں چاہے وہ این اکاؤنٹر کا ڈر ہو چاہے پھر سی اے اے کی آر میں این ایس سے لگانے کا ڈر ہو چاہے جہدہ کرکی کرانے کا ڈر ہو یوپی کے کانگریس نیتہ شانواز کا بھی کہنا ہے کہ کفیل خان پر پارٹی میں آنے کا دواؤ نہیں ڈالیں گے لیکن دیکھیں کہ کفیل خان سویک چھا سے پارٹی میں آنا چاہے تے تو آ جائیں گے اب سویک چھا سے کیوں نہیں آنا چاہیں کیونکہ جیسی خبر ہے جیسے کی پتہ بھی ہے سب لوگوں کو کہ عید میں جب کفیل خان جیل میں تھے تو پرنکا گاندی نے ان کے بچوں کے لئے کھلو نے بھیجے تھے پرنکا گاندی ان کے خاندان سے ان کی فیملی سے بہت قریب آ گئی ہے کہ کفیل خان اس وقت 2017 سے کفیل خان سے جہاں ہندو کی سیکولر لوگوں کی سیمپیتی ہے وہیں مسلمانوں کی زیادہ سیمپیتی کی اسی طریقے کے وکٹم مسلمان بھی کسی کا اگر یوپی میں دیکھ لیجئے تو خان میں کوئی وکٹم ہو رہا چاہے زمین زیادہ کڑکی کرانے پر کسی بات کڑکی نہیں ہے اور وہ چاہتے کہ اگر اسی طریقے سے ہم چنا بھی جیت لیں خیال ہے سب لوگ خیال ہوتا کہ ہندو ووٹ اسی طریقے سے ملتا ہوتا تو بی جی پی کا دیکھا جائے موڈی جی آنے کے بعد جتنے پرچنٹ ووٹ بڑا ہے وہ 2019 میں کم ہوگا ہے لیکن سیکولار ووٹ ابھی بھی جو 30% ملتا ہے بی جی پی کو باقی کا 60% وہ دوسری جگہ جاتا ہے اور 10% فلوٹنگ ہوتا ہے جو جس میں نوجوان کہی جاتے ہیں بی جی پی نے کوئی تیر نہیں مارا ہے بی پکچھ کی تکراؤ کا بی پکچھ کے بھن بھن ہونے کا فائدہ لیا ہے اس فائدہ کو اگر کفیل خانہ دے تو کافی حد تک وہ فیبی کول کا کام کریں گے کیونکہ مسلمان جو سب سے بڑی مائنورٹی ہے مان کے چلنا پڑے گا ہمیں کہ ہندوستان کی اگر سب سے بڑی مائنورٹی ہے تو مسلمان ہے اور کشمیر سے لے کنیا کماری تک پھیلی ہوئی ایسا نہیں کہ کشمیر میں ہی سب سے بڑی مائنورٹی ہے بہار میں بھی دوسری سب سے بڑی مائنورٹی ہے پنگھال میں بھی دوسری بڑی مائنورٹی وہاں کچھ پردیس تو ایسے ہیں انمان وغیرہ جہاں پوری طریقی سے مسلمان ہی اس کو لیتے مدھا اگل انگل میں پھرا ضر ہوں گے تب تک لی دیجئے ہمیں اجازت